کلاس روم میں سناٹا تاری تھا طلبہ کی نظریں کبھی استاد کی طرف اٹھتیں اور کبھی بورڈ کی طرف استاد کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا سوال تھا ہی ایسا استاد نے کمرے میں داخل ہوتی ہی بغیر ایک لفظ کہے بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی پھر اپنا رخ طلبہ کی طرف کرتے ہوئے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دے کلاس کے سب طلبہ علموں نے بہت سوچا لیکن کسی کے ذہن میں کوئی ایسی ترقیب نہیں آئی کلاس کے سب سے ذہین طلبہ علم نے آخرکار اس خاموشی کو توڑتی ہوئے جواب دیا لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا اور آپ اس لکیر کو چھونی سے بھی منع کر رہے ہیں تو اس طرح اس لکیر کو چھوٹا کرنا ناممکن ہے باقی طلبہ نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی استاد نے گہری نظروں سے طلبہ کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر بورڈ پر پچھلی لکیر سی نیچے ایک لمبی لکیر کھینچ دی جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ استاد نے پچھلی لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا طلبہ نے آج زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو بدنام کیے بغیر ان سے حسد اور ان سے الجے بغیر ان سے آگے نکل جانے کا ہنر چند منٹوں میں انہوں نے سیکھ لیا تھا